نمسکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل اشتر ڈیوی تراجہ سابہ میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو بات کریں گے آج سپریم کورٹ میں دیکھایا تو تین سنوائیاں تھی جو سنوائیاں تھی ایک تو آنسر کی میٹر پر تھی ساتھی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جب آنسر کی میٹر پر دو بار کیس خارج ہو چکا سپریم کورٹ سے پھر تیسری بار کیوں آنسر کی میٹر کو لے جائے گا سمجھ میں نہیں آتا کس طریقی کے لڑنی تھی اگر لوگوں کے اگر آنسر کی پر لڑنا ہے جب وہاں سے خارج ہو چکا ہے دو کس خارج ہو چکے تو آپ کتنے بھی اچھے سے بکیر لے جائے گی چارچہ آدردس بکیر لے جائے گی پھر بھی کیس نہیں سنا جائے کیونکہ سپریم کورٹ ایک بار کیس خارج کر چکا ہے تو دوبارہ نہیں سنے گا بھئی تو ایک طریق سے یہاں دیکھایا تو آنسر کی میٹر والا وہ چپٹر آگر دیکھایا تو ایک طریق سے کلوج ہو چکا ہے اگر اس پر جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو جاتا پر مجھے نہیں لگتا اب کچھ ہونے والا نہ ایک نمبر بڑے گا نہ ایک نمبر جاندہ ہوگا کم ہوگا ٹھیک ہے ساتھیوں اب بات کرتے ہیں 22000 سیٹوں کو دیکھئے 22000 سیٹوں پر جب تک معاملہ بیچارت دین ہے تب تک کہیں کچھ پر اس پر نہیں ہو سکتا ایک طریقے دیکھا جائے تو یہ چندے اگائی کی رڑنیتی ایک طریقے دیکھا جیسے نے بھی یہ کیس ڈالا ہے سائل نام کے ایک بکتی نے کیس ڈالا ہے سننے میں تو ساتھیوں جب تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں کئی طرح کے بیبات کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ جو 22000 سیٹ ہیں اس پر 33000 کبھی بھی کیس چلا ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے اس 22000 سیٹوں کو ایڈ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر لاشت بات کرتے ہیں انسر بھارانگ مددے پر دیکھئے بھارانگ مددے پر کو بھی ایک بات سانسی نہیں آتا اور اس وجہ سے بھی بھارانگ مددے پر کیس تو کیس charakter نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو بی ٹی سی والوں نے کیا کیا بی ٹی سی والوں نے کہہ دیا کہ کوئی بھی وہاں پر اپنے مدد نہیں کرایا گیا تھا اور اس وجہ سے بیہ بھارانگ جو کےس وہ پندر تاریخ پھٹے کر دیا مجھے ایک بات سانسی نہیں آتی ہے اب وہ سینیا اور وہاں پر اپستد ہو نہیں ہوا تو آپ کو اس سے کیا لیں آپ اپنی ران دیتے ہیں اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ اپنا کام کریے گا وہ اپنا کام کریے گا سچھے مطرب میں آپ نے کبھی دکھا ہے دونوں پکٹوں میں کبھی لڑائی سنی ہے نہیں سنی ہے پرانتو یہاں بی ٹی سی اور بی ایڈ ان میں اتنی لڑائیہ ہوتی ہیں کیونکہ یہاں دن بار کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر یہ ہوتا ہے وہ ان کے خلاف پوشٹ لگیں گے پھر وہ آئیں گے وہ ان کے خلاف پوشٹ لگیں گے وہ کہیں کہ تمہارا سیر ہمارا جوتا یہ ہی چلتا رہتا ہے بی ٹی سی میں اور بی ایڈ میں بھئی سنج میں نہیں آتا ہے بھئی آپ کو کیا کرنا ہے جب بی ایڈ والے کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے سینئر عدیبت تو اپ لفظ ہوا تھا پھر آپ کو کیوں پوشٹ ڈالنے ہی جرور ہے آپ کو تو وہ لنک تو ملا نہیں تھا سنوائی والا بی ٹی سی والا پھر آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ سینئر اپ لفظ نہیں ہوا تو بھئی ان چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ آپ بھی اگر دیکھایا 97 پر دونوں ٹیمیں لڑ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کسی کے اوپر کٹاکچ کرنے کی جرورت نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے آپ کا صرف جو دھیان ہونا چاہیے وہ 97 پر ہونا چاہیے کس طریقے سے 97 جو سیٹ ہولڈ کر رہے ہیں یہی ہے وہ سہتے جا ان کو کس طریقے سے انہولڈ کر آنا ہے پر اس پر کوئی دھیان نہ دے گا پر لوگ کیا ایک دوسری کی ٹانگ ہی چاہیے کریں گے وہ یہ چندہ اتنا ہوگا ہی کرنا جائے وہ اتنا چندہ ہوگا ہی کر دیں اگر ان میں ہمہ تو اسٹیٹمنٹ جاری کریں اگر آپ میں تو آپ اسٹیٹمنٹ جاری کریں بھئی یہی چلتا رہتا ہے جس طریقے سے حریف سالوے پہ آپ نے بھی دیکھا سوسیل میڈیا کس طریقے سے سر اور جوتا کی لڑائی ہوئی بھئی بھو سانت ہو گئے بیڑ بالوں طرف سب سب کہہ دیا گا سکچے مطلوب کی ٹیم سے سیکھ لینی ہوگی کیونکہ ان میں بھی دو تین ٹیم ہے بھائرائیس ٹیم ہے سیتہ پر ٹیم ہے دی لائنس ٹیم ہے رجوان انساری کی تو بھائی ان میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسری خلاف کبھی پوش نہیں لگتے ہیں یہ لوگ سانت ہو کر اپنا بھر کرتے ہیں کام کرتے ہیں کس طریقے کون کون پوائنٹ رکھوانا ہے کس طریقے سے رڑنیتی بنانی ہے اس رڑنیتی کو بناتے ہیں پرانتو ہم لوگ دیکھتے ہیں 97 میں یہی ہوتا رہا تھا لڑائیا ہی چلتی رہتی ہیں ابھی کے لئے اتنا ہے جتنے بھی ساتھی ہماری چینل ساتھ نئے جوڑے تو پلس چینل کو سبسائی کر لیجئے گا سیر بھی کر دیجئے گا جس سے اور بھی نئے ساتھی ہماری چینل ساتھ جوڑ سکیں